اسلام علیکم انتخابات کا وقت میں کچھ آمدید الیکشن سیلس ہے میں ہوں آپ کا مزبان لکمان علی ناسین آج ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے عام انتخابات کو اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں تمام سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ میکسیمم جلسے کیا جائیں اور میکسیمم کورن میٹنگز کی جائیں تاکہ اپنے ووٹرز تک اپنا منشور اپنا پیغام پہنچایا جا سکے اور اپنے ووٹر کو قائل کر سکے کہ وہ پچیس جولائی کو ان کی پارٹی کو انتخاب دیں ووٹ کاسٹ کریں ان کی پارٹی کے لیے تاکہ اتنا زیادہ الیکشن اہم ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے کہ پانچ سال پورا ایک پارٹی محنت کرتی ہے جلسے کرتی ہے کورن میٹنگز کرتی ہے مہمات چلاتی ہے اور اسی طرح سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے ایشیوز کو لے کر چلیں اور عوام کے مسائل پر بات کریں اور جو حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے چیلنجز بھی ہوتے ہیں مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل بھی موجود ہوتے ہیں کہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے کہ ہم سب سے پہلے لاہور کا حلقہ این اے 135 ہے ہمارے پاس جہاں سے مسلمی قنون کے امیدوار ہیں سیفل ملوک کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر نے 2010 میں پہلی بار پارٹی پلیٹ فارم سے پی پی 160 کے زمنی انتخاب میں حصہ لیا اور میمبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے 2013 قیام انتخابات میں پی پی 160 سے دوبارہ ایم پی بنے اس بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے سے دو ہزار دو میں پی پس پارٹی کے ملک سہیر عباس ایم این اے منتخب ہوئے مسلمی قنون کے ملک محمد افصال کھوکر دو بار یہاں سے ایم این اے بن چکے ہیں سیفل ملوک کے مدے مقابل ہیں تحریک انصاف کے پرانے کھلاری ملک کرامت علی کھوکر جنہوں نے 2013 کی انتخابات میں 78 ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے مسلمی قنون اور پی ٹی آئی کے ماں بین اس بار بھی کانٹے دار مقابلے کی امید ساہر کی جا رہی ہے یہاں سے پی پس پارٹی کے امیدوار ہیں امجد علی جٹ متحدہ مجلس عمل کے امیر العظیم تحریک لبائی پاکستان کے محمد احمد مجید بھی موجود ہیں اسی طرح سے اس حلقے سے پاکستان زمین پارٹی نے بھی اپنا امیدوار میدان میں اتارا ہے ہمارے نمائندے رفیق سلطان نے اس حلقے میں لوگوں سے بات کی ہے اور یہ ریپورٹ بھی آج کے ٹوانسمیشن کا حصہ ہوگی اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوگی اگر بات کریں تو اس حلقے میں اہم بات کریں گے کہ قومی سمبری کے حلقہ اینے 57 کی 135 لہور ہے اور 57 جو ہے یہ مری کا حلقہ ہے اس کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہوگی ہے کہ یہ سابق وزیراعظم شاہد فکان عباسی صاحب کا آبائی حلقہ ہے یہاں سے وہ چھ بار منتخب ہو چکے ہیں شاہد فکان عباسی یہاں سے چھ بار رکنے قومی اسمبلی بن چکے ہیں دوہزار دو میں پیپرز پارٹی کے امیدوار نے انہیں شکست دی تھی اور پیپرز پارٹی بھی یہاں بہت زیادہ مضبوط رہی ہے اینے 57 میں اس بار شاہد فکان عباسی کا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے صداکر تلی عباسی سے پیپرز پارٹی نے مہرین انور راجہ کو میدان میں اتارا ہے تحریک لبائی کے امیدوار جاوید اختر عباسی کرین کی انتخابی نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار سجاد عباسی بھی موجود ہیں جو اس سے پہلے یہاں سے دس ہزار ووٹ لے چکے ہیں دوہزار دو میں یہاں سے انتیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے متحدہ مجلس عمل نے اور شاہد قرقان عباسی صاحب کو ان کی وجہ سے شکست کا سامنا بھی کرنا بڑا تھا اس کے علاوہ دیگر ازاد امیدوار بھی میدان میں ہے لیکن اصل مقابلہ ثابت وزیراعظم شاہد قرقان عباسی اور تحریک انصاف کے صداکت علی عباسی کے ماہ بین ہیں اور دونوں کے ماہ بین کانٹے دبلے مقابلے کی توقع کی جارہے ہیں اگر بات کریں کہ زلہ راولپنڈی کے چار تحصیلوں مری، کوٹلی ستیاں، کوہوٹاں اور کلر سعیدہ پر مشتمل حلقہ اینے ستاون ووٹروں کے اعتبار سے زلہ کا دوسرا بڑا حلقہ ہے حلقے کی صورتحال پر ووٹرز کی رائے شامل کریں گے وقت نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں اور اس پر ماہر تجزیہ کاروں کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہوگا ملتان کا حلقہ اینے ایک سو پچپن جہاں سے ہمارے نمائندے اجازترین ریپورٹ کریں گے اور اس حلقے کے حوالے سے بھی اپنے پینل کی ہم رائے لیں گے یہ ہے ہمارا آج کے ٹرانسمیشن کا سیڈیول کہ ہم کس طرح سے آج کی ٹرانسمیشن میں چلیں گے اور کیون سے ہمارے حلقے ہوں گے سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ اینے ایک سو پینٹیس کی بات کریں گے اس حلقے میں ہمارے نمائندے رفیق سلطان جو مسلسل ہمیں لاہور کے مختلف بڑے حلقوں سے جہاں پر بڑا ٹاکرا متوقع ہے وہاں سے وہ ریپورٹ کر رہے ہیں اور اینے ایک سو پینٹیس پر بھی ان کی ریپورٹ دیکھتی ہیں انہوں نے بات کیا وہاں پر امیدواروں سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بھی انہوں نے یوٹ دین دے آئے ہیں سارے لوٹرانٹ کے لے آگئے ہیں انشاءاللہ نواز شریف انہوں نے یوٹ دینے ہیں کباز مرانخہ ہے آئیے پر ملکنی وزہ پر ایتری سکتی ہے ہم ہلکہ اینے ایک سو پینٹیس میں موجود ہیں نئی ہلکہ بندیوں کے بعد اینے ایک سو اٹھائیس کو اینے ایک سو پینٹیس میں تبدیل کیا گیا اس کے علاقوں کی بات کی جائے تو مرغزار کلونی ہنجر وال جوہر ٹون اوان ٹون، فری ٹون، والنچیا، ڈبنپورا، ای ای می سوسائیٹی، پی ای سوسائیٹی یہ اس سے ملکہ علاقے جو ہیں وہ اس حلقے میں شامل ہیں ٹوٹل ووٹرز کی بات کی جائے تو دہور کے حلقوں میں سب سے کم ووٹرز دو لاکھ چھپن ہزار ووٹرز اس حلقے میں موجود ہیں سیاسی تاریخ کی بات کی جائے تو دوہزار دو میں پاکستان پر فلسپارٹی کے امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے افضل خوکر یہاں سے کامیاب ہوئے جبکہ دوزار تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کرامت علی خوکر کو یہاں سے شکست ہوئے اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے افضل خوکر کی جگہ سیف الملوک خوکر کو اس حلقے سے منتحب کیا گیا ہے کہ وہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے جو کہ ماضی میں دو دفعہ میمبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس دفعہ پھر کرامت علی خوکر کو موقع دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی متحدہ مجلس عمل اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ازاد امیدوار بھی اس حلقے میں موجود ہیں کون کتنا مضبوط امیدوار ہے عوام کی رائے کیا ہے عوامی مسائل کیا ہے اس حلقے میں اس حوالے سے آج ہم این ایک سو پینٹس کا ویزر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے الیکشن سر پر جہاں پر سیاستدانوں کی جانب سے کارڈن میٹنگ اور جلسے کیے جارہے ہیں وہیں عوامی حلقے جو ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے اور اسی حوالے سے میٹنگز بھی چل رہی ہیں کیا وجوہات ہیں کیا مسائل ہیں انہی لوگوں سے جانتے ہیں انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ووٹ کس کو اچھا سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کس جماعت کو اور کس امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ اگرے جیڑے نے اپنا سارے لوٹرات کے لے گئے ہیں تو ایک واض مرانخہ یہ ہے جو ملک دی بہتری سوچے گا آئے تو تیس سال پہلے بھی اسی ان نویوٹ دیندے آئے ہیں جی تو ہن بھی اسا انشاءاللہ اسی ان نویوٹ دینے ہیں کسی دی پالٹینی ایسا کرنے ہیں کسی دی دھرنہ نہیں کرنا اسی انشاءاللہ نویوٹ دینے ہیں اسی آجی کرامت علیہ صرف ہے نہ تو تانگ آ کے نویوٹ شریف ہو رہا تو نہ ملک لٹکے کھا گئے اس وجہ تو کر کے اسی عمران خانتے ساڑی ایک امید ہے اور کرنوی ہے جگہ جگہ محلے میں گلی محلوں میں لوگ جو وہ بیٹھ رہے ہیں سیاست پر باتیں ہو رہی ہیں جو امیدوار ہیں ان پر جو ہے وہ عام حلقے بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے تجزیہ بھی کر رہے ہیں ان کا ماضی میں جو کام کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکرسن چل رہی ہے اس حوالے سے مزید لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم نے نواز شریف کو ووٹ ڈالنا ہے مران خان تڑیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ اچھی نہیں لگتا جو انہیں کام کر رہے ہیں جو انہیں سڑکیں بنائی ہیں توڑ توڑ تک میٹرو بنائیے میٹرو ٹرین بنائیے سر لاور شہر نے پیرس بنا دیتا ہے گا اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کے رانما ملک کرامت علی خوکر کے ساتھ موجود ہیں کرامت خوکر کے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اچھا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ڈور ٹوڈور کمپین کر رہے ہیں عوام میں جا رہے ہیں عوام کے کیا مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور کیسا عوام کا رسپونس مل رہا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈور ٹوڈور کمپین کر رہے ہیں ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں اور انہوں نے جو صاحب کا حکومت جو انہوں نے کیا ہے اس بارے میں یہ نفرت کر رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے جب کسی گاؤں میں جاتے ہیں گلیاں نالیا سب ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی سڑکیں جو انہوں نے بنائی تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں یہ انہوں نے ویسے کام جو کیا سڑکیں وہ وہاں پہ پر پالش پالش کر کے اپنے ڈوریمنٹ فرنڈ لے لی ہے اور لوگ طرف رہے ہیں بھی یہ ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیں اور یو سی میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا صرف لوٹنگ بغیر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ابھی بھی یہ وہ کس صاحب سے وہ ووڈ مانگ رہے ہیں لوگ گاؤں والے نفرت بھی کر رہے ہیں اور سوسیٹی والوں بھی نفرت کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کو نہ کوئی مطلب کوئی ڈوریمنٹ فرنڈ دیا اور نہ کوئی اچھا کام کیا صرف لوگوں کو ورگلایا اور لوگوں سے مطلب ملتے بھی نہیں لوگ ان سے بڑی نفرت کر رہے ہیں اچھا اگر آپ الیکشن جیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کیا ترجیح ہوگی کون سے مسائل جائیں ان کو آپ پہلی ترجیح پر جو ہے وہ کریں گے سب سے پہلے تو ہم لوگوں کا جو ہم صاحب پانی کا مسئلہ ہے نا وہ صاحب پانی دیں گے جو کہ بڑا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد ہے جو سید کا نظام ہے نا وہ جو لوگ ترف رہے ہیں کسی کو دوئے بھی نہیں مر رہی اور اسطالوں میں ایک ایک بڑے پر دو دو مریض پڑے ہوئے ہیں اور دوسرا تعلیم کا میار جو ہے نا وہ بھی نا ہونے کے برابر ہے انشاءاللہ یہ دونوں کام بڑے ضروری ہیں تعلیم اور صحت اور صاحب پانی یہ کہ ہماری بنیادی دندگی کا مقصد ہے اور انشاءاللہ کے فضل سے جب ہم آئیں گے سب سے پہلے ان سب کاموں کو ترجیح دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اس حلقے سے امیدوار ہیں وہ بھی کافی ٹف سمجھے جارہے ہیں کافی حلقے امیدوار مضبوط امیدوار ہیں اس دفعہ آپ نے کمپین کا کوئی سٹائل ڈیفرنٹ کیا ہے یا جو فیصلے نایب کی جانب سے وہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس دفعہ ہمیں کمپین نہیں کرنے کو موقع مل رہا اس طریقے سے کمپین سوال اس کیا ہے جنہوں نے جنہوں نے قوم کا وہاں کا پیسہ لوٹا ہے نایب تو نایب نے تو ان سے ان سے پوچھنا یہ نا پہلے وہ میرے مددے مقابل جو صاحب کھوکر ہے وہ آٹھ کروڑ پچیس وہ وہ بھی جمع کرے گا وہ تو لوٹ رہے گے بغیر کرپشن کے بغیر انہوں نے کام کچھ نہیں کیا عوام کو بتا ہے اور عوام ان سے نفرت کر رہی ہے اور جب وہاں کسی گاؤں میں جاتے ہیں یہ کٹھے لوگ کر کر ہمارا میٹنگ کرا لو یا کارنر میٹنگ یا جلسہ کرا دو لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں لوگ ان کے پاس بیٹھیں کے لیے تیار نہیں ہے جی بالکل ایک سو پینٹیس میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر عوام سے جو ہمیں مسائل دیکھنے کو ملے وہی پاکستان تحریک انصاف کا بھی کہنا ہے یہاں پر ایڈیوکیشن کے ساتھ ہیلتھ کا بہت مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں ہسپیٹلز نہیں ہیں لوگ بیمار ہیں پانی کا مسئلہ جو کہ پورے لاہور کے ساتھ ادھر بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے پانی صاف پانی کا مسئلہ ہے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ جیتے ہیں تو یہ پانی کا مسئلہ ہیلتھ کا مسئلہ ایڈیوکیشن کا مسئلہ وہ ترجیحی بنیادوں پر جو ہیں وہ عوام کو دیکھتے ہیں اب مزید کیا ہوگا اس حلقے میں اس کمپین ان کی چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی چل رہی ہے اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی دکھاتے ہیں عوامی رائے بھی جان لی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کیا کہتے ہیں وہ بھی جان لیے اس حلقے کے مضبوط امیدوار سمجھے جانے والے ملک سیفرم لوگ کھوکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں الحمدللہ یہ میشہ سے مسلم لیگ نون کا گڑ رہا ہے یہ میاں محمد نوازشی کا ووڈ ہے میرا ووڈ نہیں ہے میں نے صرف ووڈ کٹھا کرنا ہوتا ہے اور جا کے ورکروں کو سلام کرنا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میاں محمد نوازشی کو پیار کرتے ہیں اور جو یہ اداروں کے بعد جو فیصلے ہیں اور یہ یقین کیجئے یہ اچھا تو نہیں لگ رہا میں ایسی بات کروں دارے دا نام آرہ داروں سے کوٹ کر رہا ہے لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اپیل میں جانا یہ حق ہوتا ہے حق ہوتا ہے جیسے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے آگے میں کہتا ہوں جو مرضی دارے ہیں سپریم اصل میں عوام ہیں وہ پچیس جولائی کو فیصلہ ہونا انشاءاللہ وہ ہر فیصلے کو رابد کرتے ہو ایسا فیصلہ آئے گا شاید پاکستان کی اسٹری میں ایسا فیصلہ نہیں آیا بلکہ تیرہ کو وہ فیصلہ آ چکا ہے اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی مرضی ہے وہ کیا کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا نہ کچھ ہوگا نہ ہم کرنے دیں گے انشاءاللہ یہ جو انصاف ہوگا وہ یہ کا ووٹ ایک طاقت ہے تو ووٹ کی طاقت سے جو فیصلہ کرنا کریں یہ پروانے لیٹر لاب لیٹر سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آخری آخری جو لیٹر یہ جو آخری لاب لیٹر ہے اس کی وجہ سے ہماری کمپین اور آسان ہوگی فرق پڑا ہے لیکن اتنا زیادہ پڑھا کہ پندرہ فیصد ضعفہ ہوا ہے پندرہ بی اور ضعفہ ہوا ہے یقین کیجئے اتنی چارج ہوئی اتنی چارج اتنی چارج میں نے کسی لیکشن میں نہیں دیکھا اس وقت مارا جو لیکشن وہ تو ویسے سیدھا کر رہے ہیں ان کی میر بانی ہے ایسے فیصل دے اور لیکشن سیدھا ہوگیا ہے ماضی میں آپ بڑے مارجن کے ساتھ یہاں سے کامیاب ہوتے رہے ہیں اس زفعہ کتنا مارجن آپ دیکھ رہے ہیں جو ہر دور میں دوزار دو میں مارا ریشو اور تھی دوزار آٹھ میں اور تھی دوزار تیرہ میں آ رہا ہے اب انشاءاللہ اس ریشو سے زیادہ ریشو جو ہوگی وہ جیت کی ہوگی اور مسلمی لیکن نون کی ہوگی بہتر ہوگی آخری سوال ہے اس علاقے کے جو مسائل اگر آپ جیتتے ہیں تو کونسے مسائل آپ کو لگ رہا ہے کہ ان پہ اس سفعہ کام جو ہے وہ کم ہوئے ہیں ان مسائل پہ جو ہے وہ اب اس دفعہ آپ کو زیادہ کام کرنا اگر ایسا کون سا مسئلہ آپ کو نظر ہے الحمدللہ میں نے سیوریج کا تقریبا مکمل کر دیا سویگس کا مکمل کر دیا بھیلی کا ہو گیا پہ پینے کا پانی کا زیادہ نہیں ہوا لیکن پچاس ساڑھ فیصد وہ بھی ہو گیا ہے اور باقی تو جو اسی فیصد کام مارے مکمل ہو چکے اب صرف جہاں کھدائی ہوئی تھی سیوریج ڈالا تھا اب وہاں پہ پی سی سی ہونا انشاءاللہ اللہ نے میں وقت دیا تو وہ یہ اس گاؤں کو مسائلی بناوں گے اس گاؤں سے ذرا گھوم کے دیکھنا یہاں بیلی دیا گیہ دیا ہوسپیٹل دیا اور الحمدلل ڈگری کولو ہی دیا سیوری دیا اور وہ کا فاند دیا اس گاؤں میں الحمدللہ یہ موڈل گاؤں یہ ایک اس کو مسائلی موڈل بنانا مسلم علیک نون کی ضرورت ہے اور الحمدللہ جیسے مسلم نون نے پنجاب کو موڈل بنایا ہے ہر گاؤں کو موڈل بنائیں گے اس کو موڈل بنانا میری ذمہ داری ہے انشاءالہ بہت شکریہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار جہاں وہ موجود تھے کافی پور امید لگ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت اس زفہ پھر وہ ایک بڑا مارگن دے گی ویسے تو این اے ایک سو پینتیس سے متحدہ مجلس عمر تحریک لبیک پاک سرزمین پارٹی اور ازاد امیدوار بھی موجود ہیں لیکن عوامی سروے عوامی رائے اور امیدواروں کی کمپین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہوگا سیف الملوک دو دفعہ میمبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں جبکہ کرامت علی خوکر دوزار تیرہ میں صرف اٹھتر آزار بوٹ لے چکے تھے عوامی رائے کی بات دیکھیں تو اس کے ساتھ عوامی رائے کا یہ کہنا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ اس حلقے میں کوئی کام نہیں کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے خاص طور پر ساپ پانی کا مسئل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس حلقے میں کام کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا کام کیا تھا اور اس کارکردگی پر کتنے بوٹ جو ہیں وہ کرامت علی خوکر اپنے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے جو اعتراف میں موجود کچھی عبادیاں اور دہاتی علاقے ہیں وہاں سے مذہبی حلقے جو ہیں وہ بھی مضبوط لگ رہے ہیں لیکن صرف وہ انہی حلقوں تک موجود ہیں اب وہ کتنے کتنے بوٹ نکالتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنا سپورٹرز ان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں کتنا عذافہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ پچیس جلائی کو یہاں کی عوام کرے گی رکیس سلطان نے اس سارے حلقے کا منظر نامہ ہمارے سامنے رکھتیا ہے کہ ووٹر کیا سوچ رہا ہے جو ہے یا ظاہر سی بات ہے وہی کاٹنا پڑے گا اگر کھوکر برادران نے وہاں پر کام کروائے ہیں مسلم لیگ نون کیا خصوصی ہاتھ شبکت والا ہاتھ بھی ان پر رہا ہے اس کے باوجود اگر لوگ مطمئن نہیں ہیں تو یہ بھی ایک مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور خود کھوکر برادران کے لیے اسی طرح سے جو ان کے متیں مقابل امیدوار ہیں وہ بھی بہت اہم امیدوار ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا بھی اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹرز کو قائل کر سکیں اور بہتر نتائج دے سکیں اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اپنے پینل سے ہمیں لاہور سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صاحبی تزیعکار جناب سعید آسی صاحب ان کے ساتھ اشیر وقتیں انکر پرسن زین علی اور اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی تزیعکار جناب جاوید صدیق صاحب اور ان کے ساتھ سردار خمیش صاحب بھی موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے لاہور سٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانوں سے سعید آسی صاحب کیا ملک افسر کھوکر کی غیر موجودگی میں ایک سو پینٹس میں سیف الملوک کھوکر بچا پائیں گے اپنی سیٹ جہاں تک اس حلقے کو انلائز کرنے کا معاملہ ہے اگر ہم انیس ستر سے اب تک کا جہرہ لے تو یہ حلقہ بنیادی طور پہ پیپل پارٹی کا گرد رہا ہے یہاں پہ جو پرادا حلقہ تھا ملک ویراج خالق بھی اسی حلقے سے الیکٹ ہوئے اس کے بعد ڈیال فیملی جو ہے برادری جو ہے پھر گھرکی برادری جو ہے ان کا عمل دکھل رہا ہے یہاں اثر اور سو اس حلقے پہ زیادہ رہا ہے اب کی بار اس الیکشن میں ڈیال اور گھرکی فیملی تو نظر نہیں آ رہی لیکن خوکر خوکر فیملی جو امرج ہوئی پچھلے تین چار الیکشنوں میں وہ زیادہ اس کا یعنی کہ پی ٹی آئی میں بھی آپ دیکھ لیں اور آہ مسلم لیگ نون میں بھی دیکھ لیں دونوں ایک ہی برادری کے آہ کونٹیسٹنگ امیدوار ہے ایک دوسرے کے مدے مقابل تو اگر ہم جائزہ لیں تھوڑا سا یہ سردی علاقہ بھی ایک قسم کا لاہور کا اگرچہ پونش ایریاز بھی اس حلقے میں شامل ہیں لیکن منعادی طور پر یہ سردی علاقے کا یہ حلقہ ہے تو اس تناظر میں ٹیبلز پارٹی نے آہ قدر کمزور امیدوار اتارا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی سٹیٹیجی رہی اس حلقے کے لیے جب کہ یہ ان کا گڑھ ہوا کتا تھا ایک جبانے میں اور جس طرح آپ نے ریپورٹ میں بھی بتایا کہ دو ازاد دو نے بھی پیویل پارٹی کا امیدواری اس حلقے سے کامیاب ہوا تھا تو اگر وہ گھرکی فیملی میں سے کسی کو لے آتے ہیں یا ڈیال فیملی میں ڈیال فیملی تو کنورٹ ہو گی تھی ادھر گسرلی دون میں آ گی تھی اگر گھرکی فیملی پر اپنی توجہ فوکس رکھتے تو شاید کچھ نہ کچھ انہیں کامیابی حاصل ہو پاتی لیکن اب اگر ہم جائزہ لیں اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت گل کی سیاسی سطح پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جس طرح سیفل بلوک نے بھی اس عبر کا اظہار کیا ہے کہ ایک ہمدردی کا ووٹ جو ہے نوازشی صاحب کی گرفتاری اور مریم نواز کی گرفتاری کے بعد بڑا ہے اور جس طرح ایک دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی اس پارٹی اس سے بھی ہمدردی کے جذبات جو ہے وہ زیادہ اس پارٹی کے ساتھ دزر آ رہے ہیں یہ حلقا چونکہ پچھلے الیکشنوں کا اگر ہم جائزہ لیں ہے تو سبائی اسملک کے سیفل ملوک دو بار اس حلقے سے بلکل سیفل ملوک صاحب یہاں پر سبائی اسملک نشیست دو بار یہاں پر جی چکے زین آپ سے جا میں چاہوں گا کھوکر ورسز کھوکر ہے اور پیپرز پارٹی بھی پہلے یہاں پر کھوکر امیدوار میدان میں لاتی رہی ہے لیکن وہاں پر اب جیٹ امیدوار کو اتارا گیا ہے جبکہ مسلمی قنون نے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک دفعہ پھر ملک رامت کھوکر کو ٹکٹ دیا ہے اور کھوکر ورسز کھوکر کیا کھوکر برادری کس کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو اچھا لکمان میرا خیال جی جی لکمان چونکہ کتا کلامی کی مذہت سہید آسی صاحب سے یہ جو حلقہ ہے یہ پورا حلقہ ہی یہاں پر گجر برادری ہے آرائی برادری ہے کھوکر برادری ہے تو پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ریپیٹ کروایا ہے میرا خیال ہے یہ ان کے پاس بیسٹ آپچن تھی دوسرا جو آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی نے چونکہ ظاہرہ دونوں کھوکر برادریوں سے پیپلز پارٹی تو وہ کینڈیڈیٹ نہیں لے سکتی تھی ایک طرف مسلمی قنون تھی ایک طرف تریک انصاف چیتوں نے جٹ برادری پر فوکس کیا اور وہاں سے کینڈیڈیٹ لیا لیکن یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے اس حلقے کی انفرمیشن اکٹھی کیا یہاں پر جو تحریک لبائک کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں ایون وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں وہ پاکستان بیپلز پارٹی کے ہوں وہ خود یہ کہتے ہیں میں دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو تحریک لبائک کے احمد صاحب ہیں وہ اچھا خاصہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں پاکستان مسلمنگ نواز کو گزشتہ رات کو شہباز نواز شریف صاحب نے بھی اپنی کیمپین جو ہے وہ اینے ون تھرٹی فائیو میں کی ہم نے دیکھا کہ وہ تمام گلیوں میں کی انہوں نے کوشش کی کہ چھوٹی بڑی گلیوں میں مختلف کارنر میٹنگز اور دل سے کیے جائیں افضل کھوکر کو الیکشن کی ٹکٹ نہ ملنا سیفل ملوک کھوکر جو ہمیشہ سے صبائی سمبلی کے کینڈیڈیٹ رہے ان کو اوپر قومی سمبلی میں لے کے جانا یہ کتنا درست فیصلہ ہوگا یہ تو ہم دیکھیں گے پچیس جولائی کو لیکن جو آسی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک کہیں نہ کہیں سمپتی کا ووٹ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کے بعد لاہور سے سپیشلی مسلمنگ نون کو پڑھ سکتا ہے یہ کہنا بھی میرا خیال ہے ابھی بہت قبل از وقت ہے لیکن جو مسلمنگ نون کے ووٹرز ہیں ان کا جو ہم نے رویہ ماضی میں دیکھا ہے یہ خاموش ووٹر زیادہ ہوتے ہیں الیکشن ڈے والے دن زیادہ بڑی تعداد میں ہمیں نظر آتے ہیں گو کہ جو تیرہ جولائی کو نواز شریف صاحب جب واپس آئے شہباز شریف صاحب نے ایک ریلی نکالی اس پر کرٹیسائز بھی ہوا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس ریلی میں لوگ نہیں تھے بعض لوگوں کا خیال ہے لوگ بہت زیادہ تھے صحیح یہ پچھ ہے اور پارٹی کی جانب سے کوشش کی جاری ہے کہ سیمپتی ووٹ ملے لیکن ایسا ابھی تک بہت بڑے مارچن ان کو اس تناثر میں ملتا ہوا فیلحال نظر نہیں آرہا تنقید بھی ہو رہی ہے جو کچھ ریلی نکالی جو کچھ کیا جاویز صدیق صاحب لاہور کا حلقہ این ایک سو پینٹیس یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے سنا زین کو بھی اور سعید آسی صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات سنیا خاص طور پر آسی صاحب جو ہیں آہ کافی ویٹرین جنرلسٹ ہے اور آہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک ہلکہ رہا ہے ایک عرصے تک اور پیپلز پارٹی بڑے سٹرونگ آہ امیدوار یہاں پہ بیدان میں اتارتی رہی ہے لیکن اب پاکستان کی سیاست کی جو ڈائنامک سیاہی حرقیات ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں جا رہی ہے اور جو مقابلہ لگ رہا ہے اور اوورال جو پاکستان میں موڈ ہے ووٹرز کا وہ ہے پی ایم ایلین ورسز پی ٹی آئی تو دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایلین اور پی ٹی آئی کا یہ کانٹیسٹ بڑا زبدست ہوگا اور الٹیمیٹلی کیا نتیجہ نکلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آہ تحریک لب بیک کی بات کی ہے آہ وہ ایک بڑا ڈیسائسف فیکٹر ہو سکتا ہے کیونکہ تحریک لب بیک جو ہے آہ ان کا کینڈیڈیٹ بھی ہے اور آہ پی ایم ایلین کو یہ ایڈوانٹیج رہا ہے ہمیشہ سے کہ اس دائیں بازو کے جو مذہبی ووٹ ہیں وہ عموماً پی ایم ایلین کے خاتے میں جاتے رہے ہیں اس مرتبہ یہ ایک الگ پارٹی ہے جو کہ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آ رہی ہے ایک وہ ان کو ڈیس ایڈوانٹیج ہے لیکن دوسری طرف جیسے ہمارے کولیگز نے کہا ہے کہ آہ سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی دختر آہ مریم نواز جو ہیں وہ واپس آئے ہیں آہ اس وقت وہ جیل میں اور یہ جو ان کو جیل میں بھیجنا اور ایک تاثر یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے ریاستی ادارے پی ایم ایلین کے راستے میں رقابتیں ڈال رہے ہیں آہ یہ ان کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جو صورتحال پریٹ ہو رہی ہے جو صورتحال بنتی جاری ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مارچن مل سکتا ہے یہاں پر مسلم نکنون کو موجودہ صورتحال میں اور یہاں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے سینئر صاحبی سردار حمیر سے پوچھیں گے کہ ایم ای ستاون میں آخر کیا ہو رہا ہے وہاں سے شاہد کا کان عباسی صاحب کی پوزیشن کیسی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو امیدوار میدان میں اتارا ہے کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے نشست نکال کر دے سکتا ہے بڑا ایپسٹ کرنے کے واپس آ چکے اور ہم بات کریں گے بڑے ہلکے کی اور بڑے امیدوار شاہد کا کان عباسی صاحب کا الکان وہ اپنے نشست بچا پائیں گے اس حوالے سے گفتگو کی ہے ہمارے نمائدے کذافی بھٹی نے ان کے ساتھ خصوصی ان کی انتخابی موہم کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس حوالے اور انشاءاللہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ جو شک روش اس حلقے میں آپ نظر آتا ہے میری بہت بانہ گزارش ہے مدالتوں سے بھی الیکشن کمیشن سے بھی دو ہفتے انتظار کرنے الیکشن کو متنازع بات بنائیں ایک شخص جو الیکشن نہیں لڑ رہا جنازم نہیں بن سکتا وہ جندن میں اپنی کرٹیکلی ایل اہلیہ کو چھوڑ کر الزام لگانے والوں کے ناکدوں کے مو آج بند ہیں جو کہتے تھے کہ نواز شریف آگے ہیں نواز شریف ہے ایک سو بیشن کا سامنا کیا عدالتوں کا سامنا کیا اس نے صرف یہ کہا کہ فیصلہ کرنا ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلہ کرنا ہے یہ بھی عمت نہیں ہوئی برحال ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں ہم محسنوں کا بھی اعترام کرتے ہیں لیکن اس اس معاملے کو تاریخ پرچھے ہیں اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ پچیس تاریخ اس کا جناب دی گفتگو آپ نے سنی کے سابق وزیراعظم شاہدکان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان انتخابات میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اپنے پینل سے رائے لیں گے سب سے پہلے سردار حمید صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں وہاں سے ریپورٹ بھی کرتے ہیں اور مری بلکل قریب ہے سردار حمید یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو برادری ہیں اباسی اور ستی برادری یہاں پر موجود ہیں اور دو جو امیدوار بڑے نظر آ رہے ہیں وہ دونوں اباسی برادری سے تعلق رکھ رہے ہیں تو پھر اباسی ورسیز اباسی شاہدکان اباسی کہاں نظر آ رہے ہیں پھر آپ کو دیکھیں اس میں مری کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور اوہرال یہ کٹلی ستی ہیں اور اسی جو تحصیل ہیں اور یہ علاقہ ہے دہی علاقہ بسکلی یہ ہے اور ماضی میں یہ مسلم لیگ نون کا گھڑ رہا ہے اور یہاں سے سابق دریادم شاہد خاکان اباسی چھے مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں اور اب دو در تیرہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی شاہد خاکان اباسی نہیں اس کو ون کیا تھا اس سیڈ کو اب تحریک انصاف کی جانب سے جو امیدوار سامنے آئے ہیں صداقت علی اباسی وہ ایک ان کو فیصلہ تو تحریک انصاف کا ہے لیکن فریش کنڈیڈیٹ ہیں شاہد خاکان اباسی کے مقابل میں ایک تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ صداقت علی اباسی جو ہیں وہ کس سب تک شاہد خاکان کا مقابلہ کریں گے چونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اباسی اور ستی برادری یہاں پہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شاہد خاکان اباسی وزیراعظم بھی رہے ہیں اور اس حلقے کے اندر وہ کام نہیں کروا سکے جو ان کو کروانے چاہیے تھے آپ نے پوائنٹ کہا کہ شاہد خاکان اباسی صاحب وزیراعظم رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حلقے میں وہ کام نہیں کروا سکے جس پوزیشن پر وہ موجود تھے جو کروانے چاہیے تھے جاویز صدیق صاحب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں شاہد خاکان اباسی صاحب کو دیکھیں شاہد خاکان اباسی صاحب یہ این اے ففٹی سیون جو ان کا آبائی حلقہ ہے اور ان کے والد یہاں سے انیس سو پچاسی کے انتخابات میں پہلی دفعہ میں نے بنے اور وہاں وفاقی وزیر بنے جنیجو کی کیابنٹ میں اور وزیر پیداوار تھے اور وہ ایک بہت بڑی قداور شخصیت تھے اور آج تک جو شاہد خاکان اباسی جیتے آئے ہیں وہ اپنے والد کے سیاسی ورثے کی وجہ سے جیتے آئے ہیں لیکن اس دفعہ ان کو ایک مقابلے کی فضاء ہے ان کے لیے کیونکہ شاہد صاحب کے ساتھ جو ووٹر نے قدر ناراضگی کا اظہار کرنے ہیں کہ وہ گیارہ ماہ ملک کے وزیراعظم رہے لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں کوئی بنیادی کام نہیں کیے ٹھیک ہے جاوی صدیق صاحب آپ پہ یہی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ گیارہ ماہ پاکستان کے وزیراعظم رہے لیکن اس کے باوجود وہ حلقے میں کام نہیں کروا سکے سعید آسی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حلقے بر میرا خیال ہے جتنے بھی مشکل حالات ہو شاہد خاکان کے لیے جیساں جاوی صدیق صاحب نے ایک پس منظر بتایا ہے اس حلقے میں یہ اباسی فیملی کے حوالے سے کہ ان کے والد جو ہے وہ انیس سو پچاسی کے انتخاب میں الیکٹ ہوئے تھے اس حلقے سے اور اس کے بعد سے اب تک یعنی شاہد خاکان بھی چھے بار جیتے ہیں اب چاہے کتنا بھی کٹھن معاملہ ہو ان کے لیے چاہے وزیراعظم کی حیثیت سے انہوں نے کام نہ بھی کروائے ہوں ان کے ورکرز ووٹرز ناراض بھی ہوئے اس کے باوجود یہ حلقہ وہ لوز نہیں کرے گے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام کا نقائی کے باوجود شاہد خاکان اباسی یہاں پر آپ کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں بلکہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں زین آپ بتائیے گا اس حلقے میں صداقت اباسی کو جن کو اتارا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی طرف سے وہ اپسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہاں پر لکمان میری رائے کوئی مختلف نہیں ہے سعید اب آسی صاحب سے چونکہ لگتا یہی ہے کہ شاید خاکان اباسی صاحب آرام سے یہ سیٹ نکالیں گے گو کہ مقابلہ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں ہی مقابلہ تگڑا ہے اور کٹھن مقابلہ ہے پاکستان مسلمنگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پر بھی مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں گو جیسے سزار حمید کہہ رہے تھے کہ پہلے کینڈیڈیٹ ہیں فریش کینڈیڈیٹ سزاکت علی عباسی صاحب ہیں اور ایک ایسے تگڑے کینڈیڈیٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کوئی سمجھ بوچ کری ان کو شاید خاکان اباسی صاحب کے سامنے اتارا ہو گا لیکن جو پس منظر چلتا آ رہا ہے خاص طور پر شاید خاکان اباسی صاحب کے جو والد صاحب کا ادھر رول رہا ہے سیاست میں اور جس طرح کی قداور شخصیت وہ تھے میرا خیال ہے خاکان اباسی صاحب کو کوئی زیادہ تگڑا مقابلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا گو کہ گیارہ ماہ وہ وزیراعظم رہے اور اپنے حلقے میں اس طرح نہیں آسکے اور اس سب سے بڑی بات جو ہمیں ہمارے جو ہمارے تک اطلاعات ہیں جو ان کے علاقے کے ووٹرز کہتے ہیں کہ گیارہ وہ بھی یہی نکتہ اٹھا رہے ہیں زین آپ نے بھی وہی بات کی ہے سردار حمید آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جو برادری عزم ہے وہ کتنی ڈومینیٹ کرتی ہے ستی برادری یا عباسی برادری تو کیا جو عباسی برادری ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے شاید خاکان اباسی صاحب کے ساتھ جبکہ پانچ امید وارہ عباسی برادری سے یہاں پر موجود ہیں آج یہ بالکل لکمان جس طرح ابھی زین صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ علاقہ جو مری کا اور یہ ایک دے ہی علاقہ ہے اور یہاں پہ برادریزم بہت زیادہ ہے اور یقینا جو عباسی برادری ہے اس کی بڑی ایک سٹنٹ ہے اور وہ یقینا کبھی بھی اس مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ شاید خاکان اباسی کو پیچھے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور جن کنڈیڈیٹ سے ان کا مقابلہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے صداقہ دلی عباسی ٹھیک ہے آپ کہہیں جن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے اور عباسی برادری میکسیمم جو ہے وہ شاید خاکان عباسی صاحب کے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو سے موجود ہے جاوی صدیق صاحب صدیق صاحب صدیق صاحب اور لاہور سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود رہے سعیدہ سی صاحب اور اینکر پرسن زین علی آپ سب کا پہش شکریہ ناظرین آج ہم نے بات کیا ان ایک سو پینتیس پر یہاں سے مسلم نیک نون اپنی سیٹ بچا پائے گی یا نہیں اور اسی طرح سے ان اے ستاون میں شاید خاکان عباسی صاحب اپنی نشیست بچا پائیں گے یا نہیں سب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں بڑے مسائل ہیں آج ہم نے یہ ہلکی